پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ اور ڈے ٹو یعنی سیکنڈ ٹیسٹ اور ڈے ٹو پاکستانی فیلڈرز نے تباہی پھیٹ دیا یعنی اس طرح کی فیلڈنگ آپ نے 145 سالہ تاریخ کے اندر پہلے نہیں دیکھی ہوگی کم از کم پاکستانی کرکٹ ہسٹری کے اندر ٹیسٹ میچز کے اندر اس سے بہترین فیلڈنگ اس سے بہترین کیچز شاید آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوں گے یہ میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں سب سے پہلے کم از کم آپ نے ہنڈر لائکس کمپلیٹ کر دینے ان فیلڈرز کے لیے اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دینے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سو یہاں پہ جب پہلا ٹیسٹ میچ آپ ہارے فیلڈنگ کی وجہ سے ہارے سٹمپنگ نہیں کی گئے رن اوٹ نہیں کیے گئے کیچز نہیں پکڑے گئے اس کے بعد اب دوبارہ یہاں پہ پہلے دن پاکستانی نے گھٹیا فیلڈنگ کی انتہائی گھٹیا فیلڈنگ تھی ایزی کیچ تیسرے ایور میں چھوڑا اب دولا نے اس کے بعد پانچھے چھٹے ایور کے اندر رن اوٹ چھوڑ دیا اس کے بعد ایک اور سلپے کیچ چھوڑ دیا تھوڑا مشکل تھا سو پہلے دن کے اندر پانچھے کیچز انہوں نے پانچھے چانسز انہوں نے مس کر دیا ٹھیک ہے اب حفیظ نے ایک سٹریٹی بنائی حفیظ نے کہا کہ جو بھی کھلاڑی گراؤنٹ کے اندر ایکٹیو نظر نہ آیا یعنی حفیظ ٹیم ڈائریکٹر اور ہیڈ کوچ بھی ہیں سو انہوں نے ایک سٹریٹی بنائی کہ جو کھلاڑی ایکٹیو نظر نہ آیا لیزی نظر آیا سویا ہوا نظر آیا تو اس پہ پانچ سو ڈالر فائف ہنڈر ڈالرز جرمانہ کیا جائے گا یہ پہلے دن کے اختام پہ فیصلہ کیا گیا تقریبا پاکستانی پونے دو لاکھ بنتے ہیں تقریبا پونے دو دو لاکھ دو لاکھ بنتے ہیں سو یہ دو لاکھ جرمانہ کیا جائے گا جو کیچ چھوڑے گا یا جو آہ لیزی نظر آئے گا جو سویا ہوا نظر آئے گا جس کی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آئے گی سو جب یہ جرمانہ کرنے کی دیر تھی اور اس کے بعد جو پاکستانی کھلاڑی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ہم تو اس چیز سے نراز ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں تو انڈر سکسٹین پلیئرز کے ساتھ کی جاتی ہیں ہم تو انٹرنیشنل لیول پہ کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ بھئی کیوں نہیں کرنا چاہیے یعنی پاکستانی پلیئرز کافی زیادہ نراز نظر آئے پاکستانی پلیئرز نے کافی زیادہ اس پہ اتجاج کیا ہے پاکستانی پلیئرز نے اس پہ کافی زیادہ آہ غصہ کیا ہے حالانکہ غصہ کیوں کرنا چاہیے تھا ہمیشہ یہ غصہ کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ یونس خان کو کوش بنایا گیا تھا بلکہ جب یونس خان کو کپتان بنایا گیا تھا نا بیسیکلی ٹیم کا تو یونس خان نے ایک رول رکھا تھا کہ ہم لوگ فجر کے ٹائم اٹھیں گے فجر پڑھیں گے اس کے بعد ہم نے ٹریننگ کرنی ہے ہم نے اپنی ایکسسائزز رکھنی ہے کیونکہ کافی زیادہ یونس فٹ کھلاڑی تھے اور اپنی فٹنس کا خیال رکھتے تھے یہ کھلاڑیوں کا باقی کھلاڑیوں کا کیا تھا شاپنگ کرنی ہے پارٹیز میں جانا ہے راتوں کو باقی باہر پھرنا پھرنا کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہے ان کا باہر کیا معاملات ہوتے ہیں سو ان کی یہ روٹین تھی انہوں نے منع کر دیا تھا اور ان کے منع کرنے کی وجہ سے دوزر نو کا جو ٹی ٹونڈی ورلڈ گف تھا وہ پاکستانی ٹیم جیت کی تھی یعنی یونس خان کی وہ جو ایفرٹ تھی یونس خان ایز ایک کیپٹن جو انہوں نے ایفرٹ کی پوری لگانی ہے سو ہر بندہ ایفرٹ کر رہا تھا یعنی میں کتنے کیچز بتاؤں جو رزوان نے کیچ پکڑا پیچھے وہ اوٹسٹینڈنگ تھا کیچ آف دا سیریز ہے یعنی اس طرح کا کیچ پہلے انہوں نے نہیں پکڑا اور شاید یہ تو ایفرٹ کرتے بھی ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ رزوان ایفرٹ نہیں کرتے رزوان ہمیشہ ایفرٹ کرتے ہیں میں باقی پلیئرز کی بات کر رہا ہوں عبداللہ کا دیکھ پہلے ٹیس مچ کے اندر انہوں نے ایزی کیچ چھوڑا اور ورنر نے وہاں پہ 161 کر دیئے اب دوسرے مچ کے اندر پہلے دن دوبارہ کیچ چھوڑ دیا انہوں نے یعنی یہ صورتحال ہے ان کی پہلے دن ایزی کیچ چھوڑ دیا دوسرے دن جب کیچ ملے تو کر لیا انہوں نے کیونکہ ان کو پتا تھا بھی کیچ نہ کیا تو دو لاکھ چرمانہ ہو جائے گا اور ان کی جیپ سے جب دو لاکھ نکلے گا تو پھر ان کی چیز کا اندازہ ہوگا سو انہوں نے بڑا اچھا کیچ پکڑا ہے مانس لبشنے کا مانس لبشنے ہائیس ٹنز کی ہیں اسٹریلیا کے جانوے سے 63 ون فیفٹی فائف بالوں پہ پانچ چوکے لگائے ہیں چالیس کا سٹرائک ریٹ اس کے علاوہ جو کیچ پکڑا ہے بابر آزم نے سلمان علی آہا کی بال پہ ڈیوڈ وارنر کا وہ بھی آؤٹسٹینڈنگ تھا اس کے علاوہ ایک اور کیچ تھا بلکہ سارے کیچز آؤٹسٹینڈنگ تھے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو باؤنڈری پہ آمیر جمال نے کیچ پکڑا ہے یعنی آمیر جمال نے مچھل مہاش کا کیچ پکڑا ہے انہوں نے 41 رنس کی ہیں ساٹھ پالوں پہ چھوکے ایک چھوکہ ستر کا سٹرائک ریٹ یہ آؤٹسٹینڈنگ کیچ تھا دیکھیں بڑا مشکل کیچ تھا یہ بھی مشکل کیچ تھا جو رزوان نے پکڑا ہے اور سلپ پہ جو عبداللہ نے سلمان علی آہا نے کیچز پکڑا ہے ایک جو سلمان علی آہا کا سپیشل کیچ تھا وہ بھی آؤٹسٹینڈنگ تھا بابر آزم کی تعریف کرنی پڑے گی کیونکہ ڈیوڈ وارنر کو جس طرح انہوں نے آؤٹ کیا ہے ایک مشکل کیچ تھا یعنی ایک پکا کٹ پڑا تھا یعنی ٹھیک تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیز بال تھی بال کیری کر رہی تھی اور انہوں نے اس کیچ کو بڑے ہسانی سے پکڑا ہے سو بابر کی بھی تعریف کرنی پڑے گی سلمان علی آہا نے بڑے اچھے کیچز پکڑے ہیں عبداللہ نے کیچ پکڑا ہے رزوان نے تو کیچ ادھا سیریز کی ہے آمیر جمال ایز ای فاسٹ بالر یہ کیچ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور آمیر جمال نے وہ کیچ کر دکھا ہے سو ان کے کیچ امیر حمزہ نے دو تین کیچز بڑے اچھے کی ہیں سو پاکستان ٹیم یہ جو آؤٹ کی ہے پہلے سیشن کے اندر بیسیکلی بالرز کا تو کرنا ماتھا ہی ساتھ ساتھ فیلٹرز کا بھی کرنا ماتھا سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے کیچز پکڑے گئے ہیں شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ ڈیوڈ وارنر بابر آزم کے بابر آزم نے کیچ پکڑا ہے اسمان خواجہ کا سلمان علی آہا نے کیچ پکڑا ہے بانس لبشنے کا کیچ عبداللہ شفیق نے پکڑا ہے سٹیف سمیت کا کیچ محمد رزوان نے پکڑا ہے ٹریویس ہیڈ کا کیچ سلمان علی آہا نے پکڑا ہے مچل مارش کا کیچ عامر جمال نے پکڑا ہے الیکس سکیری کا محمد رزوان نے کیچ پکڑا ہے یہ آؤٹسٹینڈنگ کیچ تھا الیکس سکیری والا یہ شاہین کی بال تھی ان سونگ ہوئی لیفٹ ہینڈر کو اور انسائیڈ ایچ ہوئی ہے اور ٹھیک تھاک دور تھی اور دائیو لگائی ہے دور سے محمد رزوان نے اپنے بائیں جانب اور آؤٹسٹینڈنگ کیچ پکڑا ہے اس کے علاوہ مچل سٹارک کا کیچ سلمان علی آہا نے پکڑا ہے پیٹ کمنز کا کیچ میر حمزہ نے پکڑا ہے اور نیتھل لائن کا کیچ میر حمزہ نے پکڑا ہے یہ ریکارڈ تھا ایک ریکارڈ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستانیوں نے دس کیچ پکڑے ہیں اور اس انداز سے پکڑے ہیں کہ ایک کیچ کو کھا جائے کہ وہ فیوریٹ ہے تو مشکل ہوگا ہر کیچ ایسے لگتا ہے جیسے اس سے بہتر ہے بابر آزم کا کیچ دیکھو وہ بہترین ہے رزوان کا کیچ دیکھو وہ بہترین ہے سلمان علی آغا نے یہ سلپس میں پکڑا ہے وہ بہترین ہے آمیر جمال نے یہ بونڈری پہ کیچ پکڑا ہے وہ بہترین ہے اور دیکھئے یہ جو ڈنڈا ہے نا وہ بڑا استاد ہوتا ہے ان کو ڈنڈا جب پڑا ہے نا ڈنڈا کہ آپ نے دو لاکھ اپنی جیب سے نکالنا ہے اگر آپ نے کیچ چھوڑا یا آپ نے کوئی لیزی پن دکھایا گراؤنڈ کے اندر سو دو لاکھ کا جب انہوں نے سنایا ہے نا اس کے بعد یہ سیدھے ہو گئے ہیں شاید پہلے ہی یہ جرمانے کا اعلان کر دیا جاتا تو پہلے ہی سیدھے ہو جاتے غلطی ہوگی ہے کہ یہ لیٹ اعلان کیے گیا پہلے اعلان کر دیا جاتا تو کم از کم ہماری ٹیم نے تھوڑا بہتر ہو جانا تھا اور اس سیریز کے اندر جو پہلا ٹیس میچ گزریا اس میں کوئی دس بارہ کیچ چھوڑے ہیں انہوں نے سٹمپ چھوڑے ہیں رن آؤٹ چھوڑے ہیں پہلا ٹیس میچ جو چلے ہار گیا دوسرے ٹیس میچ کے جو پہلا دن تھا اس دن بھی یہی سٹیویشن ہوئی ہے اس دن بھی انہوں نے یہی چانسز مش کی ہیں اب یہاں پہ دوسرے دن کے پہلا سیشن میں انہوں نے ریکارڈ بریکنگ فیلڈنگ کی ہے سو میں یہی کہوں گا کہ یہ رول آگے کیری آن ہونا چاہیے آپ نے بھی کوئنٹس میں بتانا ہے کہ کھلاڑی تو اس سے نراز ہیں کھلاڑی تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا تو انڈر سکسٹین میں ہوتا ہے کہ آپ کھلاڑیوں پر سکتی کرتے ہو میرے خیال سے سکتی تو کرنی چاہیے اگر سکتی سے یہ صدر سکتے ہیں تو ان کو صدارنا چاہیے کیونکہ ہمیشہ ہم فیلڈنگ کی وجہ سے آرتے ہیں ڈیویڈ وارنر نے وہ جو ٹپل ہنڈر بنائی تھی پاکستان کے خلاف اس میں بھی پاکستان نے کیچز چھوڑے تھے اور نو بال کرائی تھی ہاں ایک اور چیز کرنی چاہیے کہ نو بال پر بھی پبندی ہونی چاہیے اور یہ جو وائٹس کرا رہے ہیں انہوں نے باون ایکسٹرہ دے دی ہیں انہوں نے ٹوٹل بنائے ہیں تین سو اٹھارہ چھانوے عبروں کے اندر انہوں نے تین سو اٹھارہ رنز کی ہیں ٹھیک ہے ان کے جو سکسٹی تھری ہیں وہ مارنس لیبشن ہیں کے ہائیسٹ ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے سکسٹی تھری مارنس لیبشنے کے ہائیسٹ ہیں دوسرے نمبر پر جو ایکسٹرہ ہیں وہ ہائیسٹ ہیں ففٹی ٹو یعنی پہلے نمبر پر مارنس لیبشنے سکسٹی تھری کی ہیں دوسرے نمبر پر ایکسٹرہ ففٹی ٹو ہیں ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر مچہ ماش کے اکتالیس ہیں فوٹی ون ہیں اور چوتھے نمبر پر ڈیوڈ وارنر کے اٹھتیس ہیں سو آپ اندازہ لگاؤ یار جب مارنس لیبشنے کے رنز اور جو ایکسٹرہ کے رنز ہیں ان کے جو ٹیم کے جو ہائیسٹ انسکورر ہیں اور جو ایکسٹرہ ہیں ففٹی ٹو وہ ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر کیا فائدہ کھلنے کا یعنی حفیظ کوئی اور چیز کرنی چاہیے کہ صرف کیچز پہ نہیں یا لیزی پن پہ نہیں ان کی بالنگ پہ بھی کرنا چاہیے آپ دو نو بالے کر آگئے ہو پندرہ وائیڈے کر آگئے ہو یعنی یہ کوئی تمیز ہے یہ کوئی بالنگ کی آپ اگر ایک سو تیس کی پیس کے ساتھ اپنی لائن یا لیندھ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر کیا کر سکتے ہو آپ یعنی کیا ایک چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے تو اس کو کیا اس کو لائن لیندھ ہی کنٹرول نہیں کرنا بال تو وہ بھی پھینک لیتا ہے کسی بھی چھوٹے سے بچے کو بال دے دیں تو وہ آپ کو ہے کہ میری طرف پھینکتا وہ دوسری طرف پھینک دے گا تو اس کی بھی لائن کا مسئلہ ہے اور لیندھ کا مسئلہ ہے تو ہماری جو انٹرنیشنل لیول پہ جن کو مہینوں کروڑوں دیا جا رہا ہے اگر ان کی بھی لائن اور لیندھ صحیح نہیں ہیں تو پھر جرمانہ ہونا شیئن پہ یہ حفیظ نے اچھا سٹیپ اٹھایا میرے خیال سے دو بولرز پہ بھی اسی طرح کی پبندی لگائیں جرمانہ لگائیں تاکہ ان کی سیٹ ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان میں ایک قانون ہے پاکستان میں ایک ہماری سوسائٹی ہمارے کلچر ہمارے خون میں کہ جب تک ڈنڈا نہیں پڑے گا آخر پہ ڈنڈا ضروری ہے یہاں پہ ڈنڈے کے بغیر کوئی خود مجال ہے جو کچھ سیدھا کام کر دیں یا مجال ہے جو کچھ ایسا کام کر دیں جس پہ کوئی پراؤڈ فیل کرا دیں ہمیشہ جب تک ڈنڈا نہیں پڑے گا تب تک کچھ بھی ایسا قوم ہمارا یہ ایک رول ہے اور ہم نے اپنا رول خود بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی اسائیمنٹ بنانی ہے نا یونیسٹیو میں اب سٹوڈنٹ ہے اسائیمنٹ بنانی ہے تو اگر صبح جمع کرانی ہے نا آٹھ پجے اب رات کو بارہ بجے شروع کریں گے اور صبح چار بجے تک کریں گے اگر پیپر کی تیاری کرنی ہے صبح سات بجے پیپر ہے اب شام کو نو دس بجے بیٹھیں گے اور رات کو پانچ گھنٹے لگائیں گے کہ صبح پہ پڑھ دینا ہے سو ہماری ایز ہے نیشن یہ تیوری ہے اور یہ اپنا رول ہے سو کرکٹرز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی ہمارے میں سے گئے ہیں اور ان پر جب تک ڈنڈا نہیں پڑے گا تو جسی دن ہی ہوں گے اور ڈنڈا ان پر پڑھنا چاہیے سو آپ کے ایسی چیز کے حق میں ہیں کہ کھلانیوں پر جرمانہ ہونا چاہیے اور آپ کو پاکستانی فیلڈرز کی فیلڈنگ کیسی لگی دوسرے دن پہلے سیشن کے اندر وہ بھی آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے اب یہاں پہ بیٹس مینوں نے بھی تباہی پھیری ہے چلیں وہ تو میں ایک الگ ویڈیو کے اندر بتا دوں آپ کو باسٹ بنائے عبداللہ نے اوپر سے اور 54 کر دی ہے دشان مسعود نے اس کے بعد لائنیں لگی ہیں ایک بابر نو سوچکیل پانچ آغا دس امام الحاق یعنی بالکل ہی تباہی پھیری ہے انہوں نے ٹوٹل ہی تباہی پھیری ہے سو اتنا اچھا میچ جیت رہتے آخر پہ گند کر دی ہے پاکستانی بیٹس مینوں نے میڈل آرڈر بیٹس مینوں نے بابر آزم نے ایک بنائے تینکس وچن تس ویڈیو